دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیسے سیٹیجن سرویس ویب سائٹ پر اپنا لاغ ان آئی ڈی پانسپورٹ بنا سکتے ہیں اور کیسے لاغ ان کر سکتے ہیں اور ڈاکومنٹس کو کیسے اپلوڈ کریں گے یعنی آپ کسی بھی فارم کے لیے اپلائی کریں گے جیسے کوئی بھی ہو کاسٹ ہو یا ڈومیشل ہو یا ورث سائٹیفکیٹ ہو یا جو بھی ہے اور اس کے بعد جب اپلائی کریں گے جب وہ بن جائے گا تو آپ اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والے ہیں چلے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اپنے موائل میں ایک براوزر اوپن کرنا ہوگا اور اس میں ہم سیٹیجن سرویس ٹائپ کر دیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب لاغ ان کیا تھا وہ ایسا ہی کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو اوپیسل ویب سائٹ آتی ہے اس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم اپنا لوگ ان ایڈی پاسورڈ اور جو کیپچا ہے سرکچہ کورڈ اس کو ڈالیں گے اور سمیٹ کر دیں گے تو ہم نے یہاں پہلے سے سیو کر کے رکھا ہے اور اس کو ہم کیپچا کو یہاں سے فیل کر دیں گے اور اس کے بعد سمیٹ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہ ہے ہمارا پینل جو بھی ہمارا سیٹیجن سرویس کا جو ہمیں ڈیسپورڈ ملتا ہے پینل یہ ہے ہمارا یہاں پر آپ آبیدن بھریں پر کلک کریں گے تو آپ کو جو بھی آبیدن بھرنے ہوں گے بنانے ہوں گے وہ کر سکتے ہیں پرنٹ کریں پر پرنٹ کریں گے تو یہاں پر آپ آبیدن کو پرنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں آبیدن سوچی پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اب تک کتنے سیٹیفیکٹ کو آل لائن کیا ہے یعنی کتنے فرم کو آل لائن کیا ہے کو اپلیکیشن نمبر بھی دیا رہتا ہے آنگے اس کے بعد بیک کر دیں گے اور یہاں نشطہ رتابیدن پر کلک کریں گے تو آپ یہاں سے جو بھی جو بھی آپ کے سیٹیفیکٹ بن کے تیار ہیں وہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب جیسے ہمیں یہاں پر کاسٹ یا انکم جو بھی کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور سمیٹ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہمانے جو بھی بنائی ہوئے جتنے بھی ہمارے کاسٹ سیٹیفیکٹ بنائیں ہمارے دوارہ وہ یہاں دکھائی دے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اپلیکیشن نمبر کے ساتھ یاد رکھنا ہے اور اسی اپلیکیشن نمبر پر ہمیں کلک کرنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کلک کریں گے تو اس کے بعد ہمارا جو سیٹیفیکٹ ہوگا وہ بن کے تیار ہو جائے گا پرنٹ کرنے کے لئے ریڈی اب ہمارے پاس پرنٹر نہیں ہے تو ہم اس کو پی ڈی ایف میں سیپ کر سکتے ہیں اور کسی بھی سائبر کی فی پر یا جن سیبہ کے اند پر جا کے اس کو نکلوا سکتے ہیں اور یہ ہمارا تین سال کے لئے بیلیڈ ہوتا ہے چلیے جان لیتے ہیں کہ ہم اس کو پرنٹ کیسے کرتے ہیں یعنی سیپ کیسے کرتے ہیں پرنٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پی ڈی ایف کلک کر دیں گے اگر پرنٹر کنیکٹ ہوتا تو یہی سے سیدھے پرنٹ کر سکتے تھے پی ڈی ایف کلک کریں گے اس کے بعد یہ ہمارے ڈرائیو میں آ جائے گا ڈاؤنلوڈ فولڈر میں اور اس کے بعد سیب کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب ایسا یہ نہیں ہے کہ آپ سے کاسٹ ہی ڈاؤنلوڈ کر پائیں آپ جتنے بھی سیٹیفیکٹ آپ بنائیں گے وہ سارے کے سارے آپ یہی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے انکم سیٹیفیکٹ ہو گیا دومیشل ہو گیا آپ کا ورث سیٹیفیکٹ دیٹ سیٹیفیکٹ حالانکہ ابھی ورث اور دیٹ سیٹیفیکٹ تو یہاں سے نہیں بنا سکتے اور جو بھی آپ کام کریں گے وہ یہی سے جو آدھر پر کلک کریں گے تو آپ آدھر میں جو بھی جتنے بھی ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جیسے ہم نے دومیشل پر کلک کیا سمیٹ تو یہاں سے ہم ایسے ہی دومیشل یعنی یہ مول نواز ہوتا ہے یہاں سے ہم اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں اور ایسے ہی اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ آسانی سے فرم کو یہاں سے اپلائی کریں گے اور اس کے بعد ڈسٹک لیول پر ویریفائی کیا جائے گا اور جو بھی ادھکاری ہوں گے آپ کے جو اس دپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اگر سب ہی جانکاری آپ کی صحیح رہتی ہے تو وہ اپروپ دے دیں گے اور آپ کا سیٹیفیکٹ جنریٹ ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ گھر بیٹھے بہت آسانی سے سیٹیفیکٹ خود بنا سکتے ہیں اور حالانکہ یہاں پرنٹ نہیں کر سکتے آپ پرنٹ کہیں سے بھی کرا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بہت ہی ڈس پانچ روپے میں آسے بنوا سکتے ہیں تو میں آگے آنے والے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے یہ فرم کو اپلائی کریں گے جب میں بھی کروں گا تو آپ کو ویڈیو میں ضرور دیکھا ہوں لیکن ڈاؤنلوڈ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کیجئے اور ویڈیو کیسے لگا پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے